بڑی جلدی سے بیٹھ جاتا ہے حضرین آپ کی سرزمین کہ اس نوجوان کو آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں عمیز بھائی شہباب بھائی کہ میں نے کافی در پہلے ایک شیر پڑھا یا سنا تھا وہ یوں تھے دو مصرے سنیے گا لمغا کے واسیوں کہ میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر سنیے گا آپ کی سرزمین کا ذکر ہو رہا ہے میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کاروہ بنتا گیا آئیے جناب دل شاہب دلکش سلطان پری صاحب سے بزارش کریں کہ وہ مائک نہائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب دلکش سلطان پری صاحب بہت شکریہ بھائی آپ کا حاضرین اگرامی دلان تمہید غضل کا مطلع پڑھتا ہوں چار چار مصر حضر آپ پڑھتا ہوں مقتصر پھر اس طویل ہے پھر بھی آپ کی دعائیں چاہتا ہوں محترم یہاں پر جوہر کانپری صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کی دعائیں چاہتا ہوں پڑھتا ہوں بطور خاص سمات کریں نوجوان دوست جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں سب کی سرکت چاہتا ہوں اگر لگے کہ آپ کی بات ہو رہی ہو تو پوری دعائیں سے نوازیے گا مطور خاص سمات کریں شادہ بن ساری صاحب جی بھائی شیل بنوال صاحب جعوید انساری صاحب تمام اس کمیٹی کی جو ذمہ دار ہیں میں سب کی دعائیں چاہتا ہوں مطلع پڑھتا ہوں مطور خاص سمات کریں تیرے تصویر جو آکھوں میں سمجھ جاتی ہے تیرے تصویر جو آنکھوں میں سمر جاتی ہے رات پھر یادوں کے سائے میں گزر جاتی ہے رات پھر یادوں کے سائے میں گزر جاتی ہے اور اس شیف ایک سر کی سرکت چاہتا ہوں چاند پہ سارے زمانے کی نظر جاتی ہے چاند پہ سارے زمانے کی نظر جاتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی مقرر پڑھئے گا بھائی مقرر پڑھئے گا نگاہیں غیرنے بہتہ نگاہیں غیرنے بہتہ سمجھ لیا مجھ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کیا کہنے؟ بھائی مقرر پڑھے گا یار کو ختلوں لکھا لے برسوں سے میلے یار کو ختلوں لکھا لے برسوں سے میلے یار کو ختلوں لکھا نہیں گھر کا پتا طراب ہے اس کا پتا نہیں گھر کا پتا طراب ہے اس کا پتا نہیں اور یہ بھی شہر محبتوں کے ساتھ سمات کر رہا ہے مانا کہ تم سے دور ملنا محال ہے ملنا محال ہے ملنا محال ہے لیکن تمہاری آد تو ایک پر جگہ نہیں لیکن تمہاری آد تو ایک پر جگہ نہیں بہت شکریہ آفراد میرے اس کالیج کے جو پربندک ہیں جناب رامتیر صاحب ان کی ایک فرمائش تھی کہ بھائی قومی ایک جہتی مشارہ ہے تو میں ایک اکثر پہتا ہوں ایک جہتی پر کچھ گیت ہے تو میں پہلے چاہتا ہوں جی ارشاد ارشاد پڑیے بھائی پڑیے اندھی اور اردو کا اسٹیز ہیں تو میں چاہتا ہوں مشترکہ تہذیر پیش کی جائے بے شک بے شک بے شک تو بطور خاص سمات کرنے کر میرے بھائی جی 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 موجود ہو سنیے گا آئو آئو ایسا تو دلگائے دھرتی پہ آئو ایسا تو دلگائے دھرتی پہ اس میں وفا کے پھول کھلائے دھرتی پہ اس دھرتی کے لیچے ایک دل جانا ہے آئو ایسا تو دلگائے دھرتی پہ آئو ایسا تو دلگائے دھرتی پہ اردو شیف بطور خاص سمات کریں ایک آکاش کلے اس میں رکھا سب کو بھید بھا ہم کیوں پھیلائے دھرتی پہ بھید بھا ہم کیوں پھیلائے دھرتی پہ دیا جلا دیا جلا تو بسید نہ دیا رہے کہیں اندھیریں تک نہ پائیں دھرتی پہ کہیں اندھیریں تک نہ پائیں دھرتی پہ پرن کی ایسی ہمیں ڈھٹ جاہے پہ شاہی ہیں جو نفرت کی گھتا ہے دھرتی پہ چھائی ہے جو نفرت کی گھتا ہے دھرتی پہ چھائی ہے جو نفرت کی گھتا ہے کیا بات ہو اور ملک پہ اسے مضبوط بنے گا ملک پہ اسے طاقتور بنے گا یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں بہتر ہے خواہ سمات کریں اشاہ دو شاہ اکتانہ نلتا اور بھائی چانہ سے اکتانہ نلتا اور بھائی چانہ سے دوش کو اپنے سرگ بنے بھرتی پہ دوش کو اپنے سرگ بنے بھرتی پہ اور حاضرین یہ کام کسی ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے جب تک اس ملک کا ایک ایک ناغری ایک ایک شہری ذمہ داری نہیں لے گا تب تک اس کام کی تکمیم نہیں ہو سکتی ہے یہ اس مقصر میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے اس لیے صرف دلکس کا کام نہیں ہے بلکہ اس ملک میں رہنے والے تمام شہریوں گا یہ فریضہ ہے تمام ملک میں رہنے والے ناظرکوں کا کرتب ہے میں مکتہ پڑھتا ہوں بطور خاص ایک 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 دل دگش کا کر پائے گا بلکہ سبکا بندہ ہے دھرتی پہ ملکہ سب ملکہ دن دہائیں دھرتی پہ آؤ ایسا پاند لگائیں دھرتی پہ اس میں وفا کے فرم کھلائیں دھرتی پہ بہت